تقریباً ایک گھنٹہ دس پندہ منٹ ہو گئے کہ ایک آدمی جاتا ہے پہلے پھر وہ آ جاتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے مگر کوئی بات نہیں اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو اگر میں یہ کہوں ایک لاکھ روپیہ دوں گا پوری تقریب سن کے جاؤ بندہ مر جائے گا مگر اٹھے گا نہیں یہ دنیا ہے سمجھا رہی ہے وہ حل چل بھائی کہ ہم پہنچ جائیں گے توجہ ہے میری بات نہیں میں کیا عرض کر رہا تھا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فیشن یہ چلا ہے کہ ہم عورتوں کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں عورتیں بگڑ گئی ہیں عورتیں بے پردہ ہیں آج تک میرے ایک سوال سمجھ میں نہیں آیا یہ عورتیں ہیں کون کہاں کی عورتیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں ایک شادی میں میں گیا تو میں عمد جاتا نہیں ہوں تو میں گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں عورتیں تھی بے پردہ ان پر کپڑے تھے ماذا اللہ مگر کپڑے ٹھیک تھاک نہیں تھے مگر ان کے کپڑے آدھے آستینوں کے تھے ان کے سروں پر کپڑے وہ دپٹے نہیں تھے مگر اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہوا کہ ان کے جو بھائی تھے وہ دوسروں کی بہنوں کو دیکھ رہتے ہیں انہیں کوئی دوسرا دیکھ رہا تھا یہ کیا ہمارا حال نہیں ہے یہ جو عورتیں بے پردہ ہیں کیا یہ جنگل کی عورتیں ہیں کون نہیں ہے یہ رونا کب ہم بند کریں گے عورتیں بے شرم ہیں پہلے یہ نہیں کہتے ہم لوگ کہ ہم بے شرم ہیں پہلے ہم لوگوں کے یہ مسئلہ ہے نا آج میاں دزدہ جوڑی پندرہ پندرہ جوڑی کپڑے بناتے ہیں شادی پہ کبھی دیکھتے نہیں بہن یہ کپڑے بنائیں کیسے ہیں اچھا مجھے بتائیں اگر باپ محبت سے اپنی بیٹی کو محبت سے کہے اوہ میرے بیٹی تو کسی انگریز کی بچی نہیں ہے تو حضور کی امت کی بچی ہے تیرا سر ننگا اچھا نہیں لگتا اگر محبت سے کہہ دے گا باپ تو بیٹی کبھی بے پردہ ہوگی کبھی بتائیں اگر بھائی اپنی بہن سے کہہ دے تو بہن کبھی بے پردہ ہوگی کیوں اچھا یہ بہصلہ کیا ہے کہ یہ اب ربش اتنی آگے بڑھ گئی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے زمانے کو کہتے حیدر آباد دکن میں ایک عورت تقریح کر رہی تھی ایس پی تھی وہی یا ڈی ایم تھی تو تقریح کرتے کرتے بولی مسلمانوں غیر مسلم تھی یہ بتاؤں میں حسین سے بہت امپریس ہوں متاثر ہوں مگر چودہ سو سال بیٹھ گئے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا سر جھگ گیا مسلمانوں کسی ابات جواب نہیں تھا پھر اس نے ریپیٹ کیا اوہ مسلمانوں کیا بات ہے چودہ سو سال گزر گئے اب تک کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں آیا سر پھر جھگ گئے جواب نہیں تھا کون بولتا کسی جو ہے بات کرنے کا تیسری بات اب اس نے کہا نا تقریح کرتے کرتے اپنی بات کو لائی وہاں پر پھر اس نے کہا کیا ہوا حسین کیوں نہیں آیا چودہ سو سال بیٹھ گئے میاں سنیں ایک بزرگ کھڑے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنس ہوتے بزرگ چہرہ چمکتا تھا کہہ لگے اوہ بیٹی کیوں ہمیں زلیل کرنے آئی ہے سن حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی حسین تو پیدا ہو جاتا اب آپ دیکھیں نا میری بچیاں میری بہنیں وہ اسکول میں جا رہی ہیں اسکول میں جانے کو میں برا نہیں کہتا میں نہ ٹیکنولوجی کا دشمن ہوں نہ میں تعلیم کا دشمن ہوں میں بہت چھوٹے زین کا انسان نہیں اللہ کا وضل ہے بسہتے ہیں میرے دماغ میں مگر ایک بات عرض کرتا ہوں یہ جو آپ کی بچیاں کانویٹ سکول سے انگلیش سکول کے پڑھ کے آتی ہیں پھر اس کے بعد وہ ڈانس کرتی ہیں ڈانس ناشتی ہیں آپ کی بچیاں تھرکتی ہیں ماذا اللہ کتنے لوگ کی لڑکیاں کانویٹ میں پڑھنے والی وہ کہتے ہیں یہ ٹیلنٹ ہے وہ بے شرمائی کو ٹیلنٹ کا نام دیتے ہیں لوگ یہ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا ٹھکے دار سمجھتے ہیں اور ان کی بچیاں انگلیش سکول پڑھنے جاتی ہیں ایک صاحب کے سامنے میں تقریح کر رہا تھا انہیں برا لگ گیا میں نے کہا میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا تھا اور اگر آپ کی بچیاں جاتی ہو تو میں آپ کو ہی کہہ رہا تھا تو سمجھ میں آرہی نہیں آرہی آپ کے کیا تکلیف کی بات کیا ہے بھئی ایک صاحب سے میں نے کہا یار اپنی بیٹی کو پڑھایا کرو یار وہ پردہ کروا اسے سمجھاؤ کہہ لگے سید مولانا اپنی بات اپنی پاس رکھیے مجھے اپنی بیٹی پر ٹرست ہے یقین ہے وہ میرا یقین نہیں ٹھوڑے گی میں لگے یار تو نے اپنی بیٹی کو برباد کر دیا تو نے تباہی کر دی اپنی بیٹی کے میں اگر تجھے اپنا جواب دوں گا تو شاید کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ زیادہ بھروزہ کے لائق ہے آج ہم کہتے ہیں میاں یہ عاشق رسول ہیں وہ عاشق رسول ہیں یہ اتنے دنیا ہمارا عشق کا پردہ اس دن کھلتا ہے جس دن ہمارے ہم شادی ہوتی ہے جس دن ہمارے ہم فنکشن ہوتا ہے جس دن فنکشن ہوتا ہے اس دن پتا چل جاتا ہے کس کے گرم کی عورتیں کتنی بے پردہ ہیں یار ذرا غور تو کریں آپ آج میری بہنوں تک اگر میرا پیغام پہنچ رہا ہو تو ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دنیا تمہیں صرف میری بہن میں تجھے تیرے میک اپ کو برا نہیں کہتا تو میک اپ کر حال عادت نے فرمایا کہ عورت اپنے شہر کو دیکھنے کے لیے جل سبرتی ہے اور ایک بار آئینہ دیکھتی ہے شہر کو دکھانے کے لیے ایک صدقہ عظیم کا ثوام ملتا ہے مگر اب کیا مسئلہ ہے مسئلہ کیا چل رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ بڑا ہے میرے گھر والے بڑے میرا باپ بڑا ہے اور میرا شہر بہت بڑا مالدار آدمی ہے شہر بھی کہہ رہا ہے بڑے اچھے کپڑے پہن زبرات پہن دنیا کو دکھا وہ بھی کہہ رہی ہے میں کیوں کپڑا نہیں دکھاؤں گی میں بدن کیوں نہیں دکھاؤں گی ماذا اللہ اب میری بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن موت آنی ہے قبر میں جا کر کے کیا کریں گی کیا اللہ کو مونی دکھانا اب ذرا غور تو کرے آج عورتیں کہتی ہیں ہم بڑے باپ ہم جو ہے وہ یہ ہیں وہ ہیں دنیا بر کی چیزیں شادیوں میں پچیس پچیس جوڑی ہے بیس بیس جوڑی کپڑے مگر آؤ ذرا مدینے تو چلو مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی اور میں فاطمہ کو اپنے گھر لے کے آیا کہتے ہیں جب میں لے کے آیا تو فرماتے ہیں مولا علی میں نے اپنی بی بی کو دیکھا تو میں رونے لگا اس نے پوچھا کیوں کہلے لگے حضور کی بیٹی جب دلن من کے آئی تھی تو جس چادر میں دلن منی تھی میں نے دیکھا اس میں سترہ پیمت لگ رہے تھے کتنے پیمت لگ رہے تھے حضور کی بیٹی کے بارے میں نے پڑھا ہے بہت بدرگوں نے لکھا ہے سیدہ فاطمہ کے گھر کبھی بیس دن کا بھاقہ رہتا تھا بیس بیس دن چولا نہیں جلتا تھا وہی کبھی پانی پی لیا کبھی کچھ خجوریں کھا لیں پچی پچی دن چولا نہیں جلا مگر عالم کیا تھا عالم یہ تھا میاں میرا امام کہتا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت بلاکو سلام آج میری بینوں کو شوق ہے بزاروں میں جانے کا آج میری بینوں سے کہہ دو کہ بیس پچیس سال نہیں گزریں گے یہ چہرے کا جتنا رنگت ہے ختم ہو جائے گی جھریوں میں تبدیل ہو جائے گی یہ موت قریب قریب چٹی آ رہی ہے اور قبر تمہارا انظار کر رہی ہے میری بیٹیوں میری بینوں یہ تو تمہارا کام نہیں ہے اللہ کے رسول کی بیٹی کا وصال ہونے والا ہے آج تو آدھی کپڑے کے حضرت اسمہ بنت امیز کہتی میں حضور کی بیٹی کے قریب گئی میں نے کہا دیکھا حضور کی بیٹی رو رہی تھی میں نے کہا حضور کی بیٹی کو مو سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں کہا پھر کس بات کا ڈر ہے کہ تجھے پتہ ہے اسمہ میں بھوکی رہی میں نے پردہ کیا فاقے کیے پردہ کیا پھٹے بے کپڑے تھے پردہ کیا مگر میں سوچ رہی ہوں میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو لوگ جنازے کو بدلتے ہیں نا تو میت ہلتی ہے میں سوچ رہی ہوں میں نے جیتے جیتے پردہ کیا کہ یہ سناؤ انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی ہو جائے حضور کی بیٹی کو یہ بھی خیال ہے انتقال کے بعد نکلوں تو بے پردہ نہ ہوں مگر آج کی بیٹی کو تو نہیں یہ خیال ہے ہو جاؤ برباد جب تک ہونا ہے یاد رکھو ایک دن تو تمہیں دنیا سے جا نہیں ہے سیدہ فاطمہ بھی پوچھیں گے تم سے امی آئیشہ بھی پوچھیں گے تم سے کس کے در پہ جاؤ گی بے پردہ بتاؤ میری بہنوں میری بیٹیوں آج کہتی ہوں میں امیر ہوں میرا باپ امیر ہے میں دکھاؤں گی فیشن کر کے تم مولا نہ ہوتے کون ہے تم پرانے مزاج کے ہو اور پھر ہماری شادیوں میں بے پردہ عورتوں کو دیکھ کر بڑا دل تکلیف میں بڑا پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ کیا یہ وہی مسلمان ہے یار آج کے زمانے کی عورتیں ہیں ایک اس زمانے کی عورتیں کہ دو بیٹوں کی لاشے پڑی ہیں سامنے مگر ماں کا پردہ ہے کہ پردہ ہے میہ ماں کا پردہ ہے کہ بدلنے ماں پردے میں یا کسی نے کہا تیرے بیٹوں کی لاشے چلی گئے تو اب بھی پردے میں کہہ لے گی میرے بیٹوں کو موت آئی ہے میرا پردہ نہیں مرا ہے نبی پاک کی بیٹی میں کہتا ہوں آج مالدار مالدار کہنے والی سنیں ان کے شہر کتنے مالدار ہو سکتے ہیں دس بیس پچاس پچاس لاکھ دس کرو بیس کرو یہ مالک کپڑے ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں مگر سنو ایک عورت ایسی ہے جس کا شہر جب سورج نکلتا ہے تو اس سے خطاب کرتا ہے سورج سے ہو سورج زیادہ غرور سے مت نکل تو جہاں سے نکلتا ہے وہ ابھی محمد عربی کے غلام کی حکومت ہے جہاں تو دوپتا ہے وہ ابھی محمد کے غلام کی حکومت ہے اس کا نام حارون عشید ہے اس کی بی بی کا نام زبیدہ ہے زور سے بولو سبحان اللہ اور زبیدہ باپردہ ہے پردے میں رہنے والی عورت ہے زبیدہ کے یہ چوبیس گھنٹے قرآن پڑھا جاتا ہے تین سو قرآن پڑھنے والی ایک منٹ کے لیے قرآن بند نہیں ہے زبیدہ نے ایک نہر خدبائی ہے جو نہر ایراق سے لے کے ایراق سے لے کے مکہ شریف گئی ہے مزدلفہ اور یہ منا میں اور عرافات میں گئی ہے اسے نہر زبیدہ کہتے ہیں مگر جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا دھیان دے جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی سہیلی بھی نیک تھی وہ بھی نیک تھی زبیدہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی سہیلی نے خوام میں دیکھ کے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا تو زبیدہ بولی اللہ نے مجھے بے حساب بخش دیا کہہ لگی جب میں قبر میں گئی نا تو رب کی طرف سے آواز آئی اور زبیدہ تیرا حساب بعد میں ہوگا پہلے بتا ایک دن تُو کھانا کھاتے کھاتے تُو نے اپنے سر اپنے کھانے کو نوالے کو نیچے کیوں رکھ دیا تھا تو زبیدہ اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہا تھا تو زبیدہ ارز کلگی پروردگار جب میں کھانا کھا رہی تھی تو آواز کھانا تیرے اذان کی آواز آئی تیرے نام کی آواز آئی تیرے نام سنا سنا میرے کانوں نے تو پھر میرے سر پہ دپٹا نہیں تھا میں نے کہا اللہ کے نام کے احترام میں میں نے نوالہ نیچے پھینک دیا اور اپنے سر پہ دپٹا رکھ لیا اپنے سر کو ڈھک لیا تیرے نام کے احترام میں زبیدہ کی طرف کہتی ہے زبیدہ میں تیرے واضح ہی پروردگار کی تو سن اگر تُو میرے نام کا احترام کرتی ہے تو میری رحمتیں تیرے احترام کرتی ہے میں بھی تُس سے حساب نہیں لیتا بے حساب پکش رہاں میری بہنوں پردے داری کی طرف بڑھو اور میرے دوستوں بس میری تقریر کا ختمہ یہ ختم یہی پہ ہو رہی ہے میرے دوستوں میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں یہ انقریم موت چلتی چلی آ رہی ہے یہ دشمن یہ محبتیں کب تک ختم کرو گے یہ بتاؤ کب تک یہ فلمیں ڈرامیں گانیں باجے دیکھتے رہو گے تقریروں کو مزے لے لے کے سننے والوں یاد رکھنا ایک دن یہ موت جب آئے گی نا تو یہ یاد آیا کریں گی باتیں آج میاں گناہ ہزار کر لی ہے مگر ایک بار توبہ نہیں کیا بچوں سے بہنوں سے گئی میری سوری میں نے اب تک گناہوں میں زندگی گزاری میری سوری مجھے معاف کر دے میری سوری کبھی کہا یار میں کہتا ہوں گناہ کر لی ہے تو کوئی بات نہیں توبہ کر لوں ایک دن تمہیں نیلانے والا بھی کوئی دوسری ہوگا ایک دن تمہاری اور میری میتیں نکل جائیں گی دنیا سے ایک سیابیہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے آکے ارز کرتی ہے حضور میں نے زنا کر لیا ہے حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہی ہے کہاں حضور اس کا ثبوت یہ ہے میرے پیٹ میں زنا کا بچہ بھی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جا جب تیرا بچہ ہو جائے تو آ جانا مگر وہ چاہتی تو بھاگ جاتی چاہتی تو راہ فرار اختیار کر لیتی مگر نہیں بچہ پیدا ہونے کے دوسرے یا تیسرے دن آ گئی کہلے لگے حضور اب مجھے سزا دے دیجئے مجھ سے یہ گناہ برداشت نہیں ہوتا حضور نے فرمایا جا جب تیرا بچہ روٹی کھانے لگے تو آ جانا جا دودھ پلا بھی بچے کو دودھ پلانے کے بعد پھر آ گئی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا بچے کو گودھ میں لے کے آ کے بولی حضور دیکھئے یہ روٹی کھا لیتا ہے اب مجھ سے گناہ برداشت نہیں ہوتا یار ہم نے تو ہزار گناہ کی کبھی رب سے نہیں کہا رب ماف کر دے کبھی کہا نہیں کہا کبھی توبہ کی نہیں کی وہ کہہ لگی حضور اور اب میرا بچہ دیکھ لیجے کھاتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس پہ حد قائم کرباؤ جب اس کے پتھر لگتے تھے سنگساری ہو رہی تھی جب اس کے پتھر لگتے تھے اور جب اس کے مو پہ چہرے پہ پتھر لگتا تھا تو ہمارا تو یہی ہے کہ وہ کہتی ہائے مر گئی توبہ نہیں نہیں وہ یہ کہتی تھی میرے رب میں گنے گار تو بڑی ہوں مگر تو کریم بھی بڑا ہے مجھے معاف کر دے میں تیرے سامنے معافی مانگتی ہوں پھر کہہ لگی میرے مولا دنیا کی مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی مگر دیکھ میرا بچہ رو رہا ہے اور میں پتھر کھا رہی ہوں تیری رضا کے لیے مجھے معاف کر دے اتنے پتھر جب اس کے پتھر لگتے تھے خون نکلتا تھا مسجد نبی میں حضور بیٹھے وے روتے تھے سرکار کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں فرمائے میری امت کی بچی ہے جب اس کے پتھر لگتے ہیں درد مجھے ہوتا ہے تکلیف مجھے ہوتی ہے فرماتے ہیں حضور جب میرے امتی کے پاؤں میں کھٹا لگتا ہے تکلیف مجھے ہوتی ہے اس نے توبہ ایسی کی اس کے انتقال ہو گیا اس کی نماز جناز حضور نے پڑھایا تو کسی نے کہا کہ اس نے زنا کیا حضور نے فرمائے خاموش زنا کے ساتھ اس کا نام نہ لو اس نے زنا ضرور کیا مگر ایسی توبہ کی اللہ چاہے تو اس کی توبہ سے پوری دنیا کی گنگاروں کو بخش دے گا اللہ کریم لوگو جھک جاؤ اندھیرے میں اس سے رویہ کرو کبھی کبھی اس سے کہا کرو رب انقریب موت آنے والی ہے کب تک بچوں میں زندگی جیتے رہو گے کب تک جوانی کی غرور میں رہو گے جوانوں کی لاشیں اٹھ گئیں کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے حضور فرماتے ہیں میری امت کا وہ شک جو یہ کہے گا توبہ کروں گا وہ کبھی نہیں کر پائے گا مگر جو یہ کہے گا کر لوں گا وہ کر لے گا آج کر لے ابھی کر لے اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کر لے اپنے رب سے کہو رب مجھے معاف کر دے اس دن خبر میں بھی جانا ہے لوگو اپنے نبی کو یاد رکھو یاد رکھو حضور کو یاد کرو گے تو تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں سوچ لیں جو گردن کون کون کڑا سکتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا ہے سوچ لیں گردن کی بات ہے جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کتنے لوگ ایسے جو گردن کڑا دیں گے امام حسین کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے زور سے کہیں انشاءاللہ نیچے ہاتھ کر لیں جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دوسرے کی طرف من دیکھنا مسکنانا نہیں اور بس ایک آخری بات ہے مزاق ذہن سے نکال دینا جو گردن گھڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فل میں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں جو پوری سنت رکھائیں اپنے چہرے پہ کبھی نہ مڑوائیں جذبات میں کوئی نہ کھڑا ہو مڑاؤ گے تو نہیں کبھی ڈاڑی آج سے چہرہ بدلو گے انشاءاللہ چہرہ بدلو گے کھڑے رہنا کھڑے رہنا جب تک میں نہ بٹھا لوں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے علماء کہتے ہیں وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے انسان ڈاڑی مڑا کے خوبصورت نہیں ہوتا ڈاڑی رکھا کے خوبصورت ہوتا ہے وہ صاحبو اپنے رب سے توبہ کر لو اس سے پہلے موت آجائے چہرہ ایسا بنا لو کہ حضور کو دکھانے کے قابل ہو جائے یہ چہرہ ایک سنت کے ساتھ تو ہونا چاہیے پوری سو شہیدوں کا ثواب ہے رکھاؤ گے انشاءاللہ رکھائیں گے رکھائیں گے سنت رسول ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ آج سے سنت رسول رکھائیں گے دیکھو چہرہ رکھا کے ہی بندہ خوبصورت ہوتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی میں ایک جنازہ نکلتا تھا نہ تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا یہ غلاء ہے کھڑے رہو بریلی کا جب اب اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث عاظم کتنے خوبصورت ہوں گے کوئی اور عاشق ہے جو سو شہیدوں کا ثواب پائے آج سے ڈاڑی نہ مُڑائے ہے کوئی عاشق رسول اور چلو ہاتھ اٹھا کے کہو میرے ساتھ وعدہ کرو ڈاڑی رکھانے والوں ہاتھ اٹھا لو کوئی انشاءاللہ آج مادہ کرتے ہیں اللہ رسول کو بنا کر آج کے بعد گردن کٹے گی مگر نہ ڈاڑی کٹے گی اور نہ مُڑے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹھ جائے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کی آنکھوں کی تھندک نماز کی پاوندی شروع کر دیں گے ترہ دل سے کہیں تاکہ نمازی بن جائیں انشاءاللہ نمازی وہی بنیں گے جو دل سے کہیں گے ہاتھ اٹھا کے کہو کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ جو حضور کی آنکھوں کی تھندک یعنی نماز کی شروعات کریں گے انشاءاللہ پاوندی کے ساتھ دل سے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے اپنی بیٹی بہن کو محبت سے پردے کے لیے کہیں گے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ نیچے ہاتھ کر لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے انشاءاللہ نبی پر درود پڑھیں گے کم سے کم دس منٹ پڑھیں گے انشاءاللہ دس منٹ پڑھیں گے کم سے کم درود پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے عباد رکھے مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو مجھے اللہ معاف فرمائے اور مجھ سے کچھ غلطیاں یقیناً ہو گئی ہوں گی ایک دو بار ڈیسٹر بھی ہوا میرے لوگوں کے ہٹنے سے میں ڈیسٹر بھی ہو جاتا ہوں اور میں نے کسی کچھ کسی کچھ کہہ دیا ہو دھوکے سے تو معافی چاہتا ہوں توبہ کرتا ہوں آپ بھی ذرا دل سے کہہ دیں توبہ کریں استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل الزم بات بلیجی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اسلام زندہ بات مسلکِ عالی حضرت پہندہ بات وقت کان لکم فی رسول اللہ وصفت الحسنہ صدق اللہ الرظیم اسلام علیکم